بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفو ریالیٹی چینل انفو ریالیٹی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ڈبل چند سے نجات پانے کے ساتھ آسان گریلو ٹوٹ کے وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد اکثر کچھ خاص جگہ پر جمع ہونے والی چربی کو لے کر زیادہ فکر مند رہتے ہیں جن میں سب سے اہم اور قابل ذکر تھوڑی کے نیچے جمع ہونے والے فیٹی ٹیشوز ہیں جنہیں دوری تھوڑی یا ڈبل چند بھی کہتے ہیں بعض اوقات یہ ڈبل چند کا مسئلہ محض زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایجنگ یعنی عمر بڑھنے کے باعث بھی ہو سکتا ہے تھوڑی کے نیچے موجود پتھا جسے مسکیولس مایلو ہائیڈیس کہتے ہیں لچک ہو دیتا ہے اور لٹکنے لگتا ہے اس کے صحت پر تو کوئی منفی اثرات نہیں پڑتے لیکن یہ دیکھنے میں بدنماغ لگتی ہے اور اکثر افراد اس کی وجہ سے خود دوادی میں کمی محسوس کرتے ہیں اسے چھپانے کے لیے کئی لوگ خصوصاً خواتین مفلر یا کاؤسمیٹکس کا سہارا لیتی ہیں لیکن یہ اس مسئلے کا محض وقتی حال ہوتا ہے اس کے علاوہ اس سے نجات پانے کے لیے سرجری بھی کروائی جاتی ہے بینہ پیسے خرچ کیے گھر بیٹھے ڈبل چین یا دوہری تھوری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کوکوا بٹر کوکوا بٹر میں مویسٹرائزنگ خصوصیات ہوتی ہیں جسے لٹکی ہوئی جلد ٹھیک ہو جاتی ہے اور مردہ خلیات سے بھی نجات مل جاتی ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ جلد پر سے بڑتی عمر کے اثرات کو دور کرتا ہے یہ جلد کو نمی مہیا کرتا ہے اور اس میں لچک پیدا کرتا ہے ایک سے دو چمچ کوکرا بٹر کو ذرا سا گرم کریں پھر چہرے تھوری اور گردن پر لگا لیں پندرہ منٹ تک ہلکے ہاتھ سے مساج کریں ہاتھوں کو گردن سے تھوری کی طرف لے جائیں اس عمل کو روزانہ رات کو دہرائیں سبز چائے اس چائے کے استعمال سے بھی جلد لچکتار ہو جاتی ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ زائد کیلنی جلانے میں مدد دیتے ہیں دن میں تین کپ سبز چائے کے پیئیں اس کے علاوہ سبز چائے کے بیکز سے جلد کا مساج بھی کیا جا سکتا ہے دودھ کی بالائی دودھ کی بالائی سے جسم میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے چند منٹوں تک دودھ کی بالائی سے چہرے اور گردن کا مساج کرنے سے جلد ترو تازہ اور لچک ہو جاتی ہے اس سے جلد کو ضروری گزائیت بھی فراہم ہوتی ہے دودھ اور شہد کا ماسک بنا کر چہرے اور گردن پر لگایا جا سکتا ہے اسے دس منٹ لگا رہنے دے پھر ہلکے گرم پانی سے ساف کر دیں گردن کی برزش گردن نہ کرنے کی وجہ سے اکثر گردن کے پٹھے ڈیلے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹھوری کے نیچے چربی جمع ہونے لگتی ہے کم از کم دن میں دو مرتبہ گردن کو گول گمائیں اس سے ڈبل چن بہت جلدی ختم ہو جائے گی ایک اور برزش اس طرح سے ہے کہ اپنی زبان باہر نکالے اور دس تک گنتی گنے اس برزش کو دن میں پانچ سے چھ بار بھی کیا جا سکتا ہے ٹھوری کو باندھنا سب سے پہلے ٹھوڑی پر روحی کے ٹکڑے سے زتون کا تیل لگائیں پھر ٹھوڑی کو ایک پلاسٹک شیٹ سے باندھ لیں اس پر تولیہ ہلکا سا گرم کر کے لپیٹ لیں پنتالیس منٹ تا کسی طرح چھوڑ دیں اس عمل کو بہتر نتائج کے لیے روزانہ دہرائیں جسم کی پوزیشن ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا ڈنگ ہمارے جسم کی بناوٹ پر گہرہ اثر ڈالتا ہے اخبار یا کتاب پڑھتے ہوئے اپنی ٹھوری ہمیشہ سیدھی رکھیں گردن زیادہ دیر تک جھکا کر مت بیٹھیں سر کو بہت زیادہ نیچے یا پیچھے کی طرف جھکانے یا کھینچنے سے ٹھوری کی کھال لٹکنے لگتی ہے ہمیشہ کمر سیدھی کر کے بیٹھیں اور کھڑے ہوں بغیر ہاتھ کا استعمال کیے فون گردن اور کان کے درمیان نہ رکھیں غزہ کا انتخاب وزن بڑھانے والی غزہیں جن میں سوڈیم چینی اور جنگ فور شامل ہیں اس سے احتیاط کریں تازہ پھالر سبجیوں کا استعمال کریں پانی زیادہ پینے سے بھی جلد میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ نچکدار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹمن ای کا استعمال بھی بہت مفید ہے جیسا کہ خوشک میوہ جات گنہ سیو دودھ سے بنی اشیا ہری سبزیاں پھلیاں براؤن رائس اور مصمی شامل ہے انفو ریالیٹی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں